بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی اس ویڈیو میں ہم present continuous tense سیکھیں گے اس کے سمپل فکریں ہیں اس میں اس کو پہچان اردو میں کیا ہے کس طرح سے پتا چلے گا ہمیں کہ یہ present continuous tense کے simple sentences ہیں یا کون سے ہیں اس کو بناتے کیسے ہیں اور اس کے انگلیش میں کیسے بناتے ہیں اردو میں کس طرح سے اس کو پہچان ہے کوئی بھی کام کا ہونا یا کرنا موجودہ زمانے میں ہو اور وہ جاری ہو اس میں فکرے کے آخر میں آتا ہے رہا ہے رہی ہے اور رہا ہوں جیسے وہ کھا رہا ہے ابھی کی بات ہو رہی ہے کہ وہ کھا رہا ہے اور ابھی رہا ہی ہے یعنی کہ جاری ہے اس کا کام ہو رہا ہے ابھی وہ کھا رہا ہے بارش ہو رہی ہے وہ پانی پی رہی ہے اس طرح کے فکرے اس میں آتے ہیں اس میں helping verb لگتے ہیں is, are اور am اور اس verb کی first form لگاتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم ing ing کا اضافہ کرتے ہیں singular جو سبجیکٹ ہیں یا he, she, it یا پھر singular noun جو ہے اس کے ساتھ ہم is لگاتے ہیں اور جتنے بھی plural ہیں plural subjects ہیں we, they, you وغیرہ you کے ساتھ بھی you singular ہو یا plural اس کے ساتھ r ہی لگاتے ہیں اور یا پھر noun جو بھی singular ہو اس کے ساتھ ہم r لگائیں گے صرف i کے ساتھ am لگتا ہے باقی سب کے ساتھ is اور r singular کے ساتھ is plural کے ساتھ r اس کو انگلیش میں بنانے کا کیا طریقہ ہے sentence کس طرح سے بنتا ہے اس کا سب سے پہلے آتا ہے subject اس کے بعد subject کے حساب سے is or am میں سے کوئی ایک لگے گا ان تینوں میں سے کوئی ایک اس کے بعد verb کی first form verb کی first form کے ساتھ ہم ing ing کا اضافہ کر دیں گے verb کی first form کے ساتھ ing کا اضافہ کر دیں گے اس کے بعد اگر object ہو تو وہ لکھتے ہیں اور full stop اگر object نہ ہو تو اس کے بعد ہی ادھر full stop آ رہتے ہیں اس کی پہلی example ہے اس میں کچھ فکریں solve کیے ہیں اس میں فکریں لکھے ہیں ان کو انگلیش میں translate کیا ہوئے ہیں اور الگ الگ جو helping verb اور جو first form verb کی first form کے ساتھ ing کا اضافہ کیا ہوئے ہیں ان کو الگ colors میں بھی اس میں کیا ہوئے ہیں تاکہ سمجھنے میں آسان نہیں ہو لوگ تفریق کے لیے شانگا مانگا جا رہے ہیں people are going to شانگا مانگا for picnic لوگ تفریق کے لیے شانگا مانگا جا رہے ہیں people are going شانگا مانگا for picnic لڑکا امتحان کی تیاری اچھی طرح کا رہا ہے the boy is preparing well for the examination اس میں boy subject ہے is جو ہے اس میں helping verb ہے اور is boy کیونکہ single ہے singular ہے تو اس وجہ سے ہم نے is لگایا prepare اس کی first form ہے اس کے ساتھ انگ کا ہم نے اضافہ کر دیا اس میں اس کے rule کے حساب سے ہم نے انگ لگا دیا the boy is preparing well for the examination میں پاکستان کا نقشہ بنا رہی ہوں میں پاکستان کا نقشہ بنا رہی ہوں i am drawing the map of پاکستان i کے ساتھ کیونکہ i am لگتا ہے اس جہ r میں سے ہم نہیں لگا سکتے اس لیے ہم نے i کے ساتھ صرف i کے ساتھ ہی i am لگتا ہے اور first form کے ساتھ ہم نے rule کے حساب سے انگ لگا دیا i am drawing the map of پاکستان گوالا دودھ دو رہا ہے the milk man is milking بچے منکوں پر پتھر پھینک رہے ہیں children are throwing stones at the frogs children اس میں subject ہے children کیونکہ زیادہ ہیں بچے تو اس وجہ سے ہم نے r لگایا اس کے ساتھ throw اس کی first form ہے اس کے ساتھ انگ لگا ہے throwing پھینک چلڈرن آر throwing stones at the frogs میرے ساتھی میری حمد بند رہے ہیں حوصلہ یعنی بڑھا رہے ہیں میرے ساتھی میری حمد بند رہے ہیں یا میرے ساتھی میرا حوصلہ بڑھا رہے ہیں می فرین آر مچھلیاں پکڑ رہے ہیں دا فشر مین کیونکہ زیادہ ہیں مین اگر ہوتا تو ایک ہوتا فشر مین زیادہ اس میں مہای گی رہے ہیں دا فشر مین آر تو زیادہ کی وجہ سے ہم نے پلورل کی وجہ سے آر لگایا دا فشر مین آر کیچنگ دا فش پولیس قاتل کے پیچھے باغ رہی ہے دا پولیس is ہم ایک نئی کتاب چھاپ رہے ہیں ہم ایک نئی کتاب چھاپ رہے ہیں ہم ایک نئی کتاب چھاپ رہے ہیں امیر آدمی خیرات دے رہا ہے خیرات ریچ مین اس میں سبجیکٹ ہے اس اس میں ہیلپنگ ورب ہے اور گیو کے ساتھ ہم نے فرسٹ انگ لگا دیا رول کے حساب سے فقیر سکھے گن رہا ہے دا بیگر is کاؤنٹنگ دا کائنز دا بیگر is کاؤنٹنگ دا کائنز میں اپنی گھڑی تلاش کر رہا ہوں میں اپنی گھڑی تلاش کر رہا ہوں بوندہ باری ہو رہی ہے بوندہ باری ہو رہی ہے کاؤنٹنگ 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 چل رہا ہے کاؤنٹنگ چل رہا ہے اب کاؤنٹنگ چل کے تو کہیں نہیں جائے گا چل رہا ہے یعنی کاؤنٹنگ کام کر رہا کاؤنٹنگ چل چولے سے دھوان اٹھ رہا ہے مجھے چکر آ رہے ہیں مجھے چکر آ رہے ہیں پاکستان دن دھوگنی را چوگنی ترقی کر رہا ہے پاکستان is making progress by leaps and bounds دن دھوگنی را چوگنی کے لئے لگاتے ہیں leaps and bounds پاکستان پاکستان دیدھوگنی پاکستان پاکستان ڈیڈی دیدھوگنی پاکستان